بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپرینٹس ہاو آر یو کیسے ہیں امیدہ صاحب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں پاکستان کے عدویاتی پودوں کا متعلیہ کہ پاکستان کے اندر کون کون سے عدویاتی پودے ہیں اور جن سے میڈسن اور عدویات بنائی جاتی ہیں تو ٹیکس بک میں ان کو مختلف کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے پہلا ہے الکلائیڈ دوسرا ہے گلائیکوسائیڈ تیسرا ہے ریزن اور چوتھے نمبر پہ ہے والٹائل آئلز اور پانچ میں نمبر پہ ہیں کاربو ہائیڈریڈز تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ الکلائیڈز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ الکلائیڈز کیا ہوتے ہیں یا الکلائیڈز کو اردو میں الکلی نما بھی کہتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ الکلی نما کیا ہوتے ہیں تو الکلی نما کے لیے میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے نوٹس کے طور پہ چھے پوائنٹس میں ان کو واضح کیا ہے تو پہلا نمبر ہے جی الکلائیڈز کے میننگز کیا ہیں الکلائیڈز کے میننگز یا مطلب یمانی ہیں الکلی نما یعنی کہ وہ الکلائیڈز وہ کیمیکلز جن کی جو خصوصیات ہے وہ الکلی کی خصوصیات جیسی ہے یا الکلی نما ہیں تو ان کو کہتے ہیں الکلائیڈز تو یہ کہاں پائے جاتے ہیں اور کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں پودوں کے اجزاء کی بنیادی ماہیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ پودوں کے اندر جو اجزاء ہیں ان کی بنیادی ماہیت کیا ہے وہ بیسک ہے یا الکلی ہے یا ایسڈک ہے کیا چیز ہے یعنی اس کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے اس نیچر کو شو کرتے ہیں کیونکہ ان پودوں کی نیچر جو ہے بنیادی ماہیت الکلی کی طرح ہے بیسک ہے الکلی نما ہے اس لئے ہم ان پودوں کو الکلی نموہ اور انگلیش میں الکلویڈ کہتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کہ یہ کہاں پہ پائی جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو میں یہ بات زہر میں رکھیں کہ الکلی نموہ جو ہے یہ دو آپشن ہیں آپ لوگوں کے پاس پہلا آپشن ہے کہ یہ پودے کے تمام حصوں میں پائی جاتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے it is possible کہ یہ پودے کے ہر حصے میں ہوں جڑ میں بھی ہوں تنے میں بھی ہوں پھولوں میں بھی ہوں پتے میں بھی ہوں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ پودے کے تمام حصوں میں نہ ہوں بلکہ پودے کے کسی خاص ایک جگہ پہ مرتقص ہو جائیں یعنی کہ وہ یا تو پتوں میں آ جائیں یا اس تنے کی یا پودے کی چھال میں آ جائیں یا پودے کی جڑوں میں آ جائیں یا پودوں کے پتوں میں پھولوں میں کسی ایک جگہ پہ مرتقص بھی ہو سکتے ہیں اور اس چیز کی ڈیٹیل اور مثال دی ہوئی ہے پوائنٹ نمبر تھری میں پوائنٹ نمبر تھری میں جیسے پہلی مثال ہے کہتا ہے کہ مثلا کنین کو سنکونہ کی چھال سے حاصل کرتے ہیں یعنی کہ کنین جو ہے ملیریا کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو ایک پودہ ہے جس کا نام ہے سنکونہ تو سنکونہ کی کون سے حصے سے کنین کو حاصل کرتے ہیں کنین کو سنکونہ کے پودے کی جو چھال ہے وہ چھال سے حاصل کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ سٹریکنس نقس ومیکہ کہ اس کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کو پورے پودے سے حاصل نہیں کرتے بلکہ سٹریکنین نقص ومیکا کو پودے کے بیجوں سے خوش پکے ہوئے بیجوں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ والی چیز ہے سٹریکنین جو ہوتی ہے یہ سٹریکنین نقص ومیکا کے جڑوں میں یا پھلوں میں یا اس کے پھولوں میں یا پتوں میں نہیں ہوتی بلکہ اس سے جو بیج بنتے ہیں ان بیجوں میں ہوتی ہیں تیسرے نمبر کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس پوائنٹ پوائنٹ نمبر فور فور میں ہے کہ یہ ان کا رنگ کیسا ہے کہ یہ بے رنگ ہوتے ہیں کلر لیس ہوتے ہیں تھوس ہوتے ہیں اور کلمی شکل کے ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ مایا یعنی لیکوی فائیڈ ہوتے ہیں اور کچھ کلمی نمک بناتا ہے یعنی کرسٹلائیڈ سالٹ بناتا ہے اور نمبر پانچ پہ ہے کہ یہ پانی میں نہ حل پرزیر ہیں پانی میں حل نہیں ہوتے یاد رکھیں کہ یہ کیونکہ الکلین مار نامیاتی مادے ہیں نامیاتی مادے صرف نامیاتی مادوں میں حال ہوتے ہیں پانی غیر نامیاتی مادہ ہے ان آرگینک مٹیریل ہے تو اس لیے الکلی نواز پانی میں نہ حل پذیر ہیں کیونکہ الکلی نواز کی نیچر نامیاتی ہے اس لیے یہ نامیاتی محلل میں حل پذیر ہیں پوائنٹ نمبر سکس بعض سادہ ازلہ کے لیے محرق ہیں یعنی کہ الکلی نواز کی کافی ساری ٹائپس ہیں ان میں سے چند ایک وہ ہیں جو کہ ازلات کے لیے محرق ہیں اور بعض مسکن نیچر کے ہیں اور بعض پشاب آور ہیں یعنی کہ پشاب کے آنے میں زیادہ وہ محرق ہیں اور کچھ کہ آور ہیں جن کی وجہ سے کہ آتی ہے اور کچھ ایسی ہیں جو ملیریا کے لیے بہت زیادہ محصر ہیں تو یہ چھ پوائنٹس ہیں آپ کو یہ یاد رکھیں چھ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں اور یہ وائی وائی میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور الکلی نمہ پر نوٹ لکھیں یہ پیپر بھی سوری پیپر اے کے لانگ کوئیشن میں بھی آ سکتا ہے اور ان میں سے اوبجیکٹ بھی بن سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں الکلی نمہ کی اہم اقسام کون کون سی ہیں نمبر ایک افیڈرا نمبر دو بیلہ ڈونہ نمبر تین ایفیون نمبر فور کچھلا یا نقص و میکا یہ چار یعنی کہ ہمارے ٹیکس بوک میں چار ٹائپس دی ہوئی ہیں اب ہم ان ٹائپس کو سٹیپ بائی سٹیپ علیہ دا علیہ دا ڈسکس کریں گے تو ان کی جو ڈسکشن ہوگی وہ نیکسٹ ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ علیہ دا علیہ دا ویڈیو بنا کے ان کی ڈسکشن کی جائے گی گود بائی اللہ حافظ